آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار اور میں ہوں محمد احمد آج ہم آپ کو ایک اور کوڑے کی تصویر دکھا رہے ہیں جامعہ نگر اوخلا کا علاقہ ہے الشفہ آسپٹل کے سامنے کی تصویریں ہیں یہ بڑی بڈممنتہ کہیے یا بڑی بتمسمتی کہیے یا افسوسناک معاملہ کہیے کہ جامعہ نگر کا علاقہ تمام طرف سے کوڑے سے گھرا ہوا ہے جامعہ اسلامیہ سنابل جو بہت معروف اور مشہور درسگاہ ہے ایڈوکیشن انسٹیوشن ایڈوکیشن کا حب کہا جاتا ہے اس کے سامنے شاندار جاندار انداز میں بلکہ یہاں سے دو تین سو چار سو میٹر پارشت صاحبہ کا ہاؤس بھی ہے وہاں رہتی بھی ہیں ان کے پاپا بھی رہتے ہیں جو خود پور بیدھائک رہ چکے ہیں لیکن وہ اس کی خوشبو بھی ان تک جاتی ہوگی ضرور پارشت صاحبہ تک لیکن شاید تیرے وعدے پہ ہم جی ہیں تو یہ جان جھوٹ جانا کی خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا گانا مجھے آتا نہیں ہے لیکن پھر بھی پڑھ دے رہا ہوں کچھ گلتی ہوئے تو معاف کیجئے گا آپ الشفہ ہسپٹل پہ آجے جس کے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیا شاندار انداز میں یہاں پہ کورہ ایک دم بلکل چھڑا رہا ہے لوگوں کو بگل میں دہنگرو انسٹیوٹ ہے جو ڈاکٹرز بنا رہا ہے انجینئس بنا رہا ہے بگل میں شفہ ہسپٹلز ہے جہاں سے لوگوں کو شفہ کی امید ہوتی ہے لیکن کیا کورے دان میں لوگوں کو شفہ ملے گی اور بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنے آپ کا جو مسیحہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اسدود دین ویسی صاحب ڈلی میں اگر کچھ لوگ گلوٹین زون میں ان کے گھر کے پاس گئے ہوں میں چاہوں گا کہ ضرور جائیں تو ان کے گھر کے بیٹ پر یعنی جو پیچھے والا حصہ ہے وہاں بھی کورا ڈم کیا جاتا ہے تو کیا مسلمانوں کی جو شناخت ہے وہ کورے سے ہیں مسلمان صرف کورے میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا کسی پلاننگ کے تحت کورا ان پر تھوپا جاتا ہے کیونکہ یہ پوشٹر جو آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے اس پوشٹر میں دلی کے مکہ منتری مکہتیتی ہیں جو یہاں کی اوبرائے جو میڈم ہیں وہ اس میں جو ہے حاضر ہو رہی ہیں مہاپور ہیں اور ساتھی اس میں اس بات کیا تیرہ سالوں میں پہلی بار دلی کے جو ایم سی ڈی کے انپلائیز ہیں ان کو وقت پہ سیلری دی جا رہی ہے اچھی بات ہے وقت سے دو دن پہلے سیلری ملنی چاہیے لیکن کیا ان کڑے گھروں کو کیا پلاننگ کے تحت جو غریب غربہ جو سلم علاقے ہیں جو کمزور ہیں جہاں سرکاریں بنتی اور بگڑتی ہیں کیا سرکاریں نہیں چاہتے ہیں کیا وہاں کی لوگ سوست رہیں کیا دلی سرکار نہیں چاہتی ہے دلی کے مکہ منتری نہیں چاہتے ہیں ان کی پارٹی نہیں چاہتی ہے اس کا جواب ان کو دینا ہوگا کیونکہ ان کی پارٹی نگم میں بھی ہے اور ان کی پارٹی دلی سرکار میں بھی ہے آپ خود بھی فیصلہ کریے لیکن اپنے نیتاؤں سے سوال بھی پوچھئے چاہے وہاں آپ کے پارشد ہوں آپ کے بیدھائک ہوں آپ کے سانسد ہوں جب تک آپ سوال نہیں پوچھیں گے جب تک آپ ان کوڑائی سپورٹ پہ جا کر کے کھڑے ہو کے لائیو نہیں کریں گے ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس نہیں دلائیں گے تو آپ کو یہ کہہ دوں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتے ہیں سیاست کا سینہ مردہ ہوتا ہے جب ان کے دلوں کو ان کے دماغ کو جھوڑا جاتا ہے ان کا جب ان کا وجود ہلتا ہوا نظر آتا ہے تب جا کر کے وہ جاکتے ہیں ورنہ وہ خواب خرگوش میں مست ہوتے ہیں آپ جائیے ان کوڑائی سپورٹ پر جہاں گندگی ہے جو سرکیں ٹوٹی ہوئی ہیں جو جر جر ہیں جو حالت ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر کے لائیو کریے اور ساتھ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کودے گھر کا انجوائے ضرور کریے وہاں ایک وقت جائیے اپنے پارشدوں کو بھی اپنی ودھائیت کو بھی اپنی سانست کو بھی آمنتریت کریے کہ کم سے کم یہاں سے آ کر کے اس کی خوشبو اس کی مہت ضرور محسوس کریں ہماری ویڈیو کیسے لگے ضرور کمنٹ باکٹ تم نے رائے دیں